اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ آج آپ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ باہر خاک پہ بیٹھے ہیں لیکن یہ اندھیرہ جاری تو نہیں رہے گا کچھ ہی دیر میں آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے دوبارہ چراغ جلا لیے جائیں گے جو خاک پہ بیٹھے ہیں وہ دوبارہ نرم بستر پہ چلے جائیں گے لیکن وہ جو شام غریبہ میں بی بیاں تھیں وہ خاک ہی پہ بیٹھی رہ گئے ہیں اجرکمالاللہ پتہ نہیں شام غریبہ پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں بڑے بڑے بزرگ علماء سے سوال کیا گیا کونسی روایت درست ہے مولا حسین کو پشتے گردن سے زبا کیا گیا تھا یا سامنے سے زبا کیا گیا یا گلے کے گودال میں نیزہ مارا گیا تھا روایت کونسی درست ہے ان تینوں روایات میں کونسی روایت درست ہے جب مرہوم آیت اللہ شیخ جعفر ششتری سے پوچھا کہ یہ تینوں روایات ہیں بتائیے کونسی درست ہے وہ تڑپ کے رونے لگے کہا تینوں درست ہیں پہلے شمر نے پشتے گردن پہ خنجر چلایا تھا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں اب انہوں نے مرہوم نے فرمایا پہلے شمر نے سر سے امامہ اتارا پشتے گردن پہ خنجر چلایا پہلے خنجر کے چلنے پہ جناب آدم نے رخ موڑ لیا کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے اس سے آگے میں دیکھ نہیں پاؤں گا دوسرا خنجر جب شمر نے چلایا تو جناب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ پاؤں گا جب تیسرا خنجر چلا نا تو جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں اس سے آگے میں بھی دیکھ نہیں پاؤں گا خنجر چلتے رہے سارے انبیاء نے رخ پھیر لیے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی اب آپ جانے اور حسین اس سے آگے اب میں بھی دیکھ نہیں پاؤں گا رسول خدا نے بھی رخ پھیر لیا ایک ایسا لحظہ آیا کہ امیر المؤمنین کا سیدہ اب آپ جانے اور حسین اس سے آگے میں بھی دیکھ نہیں پاؤں گا ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھئے گا جب سارے انبیاء نے اعمہ نے رخ پھیر لیا جناب سیدہ آگے بڑھیں برقے کا دامن پھیلا آیا مولا حسین کے سر کے نیچے رکھا ہاتھوں کو گردن پہ رکھا اور سر کو بلند کر کے کہا پروردگارہ گوارہ نو میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا بس بھئی ابھی تو میں نے چار پانچ منٹ سات منٹ مسائب پڑھے ہیں آپ برداشت نہیں کر پا رہے جب عبید اللہ اپنے زیاد نے پوچھا نا شمر سے شمر تُو نے خنجر کو تیز کیوں نہیں کیا تھا تُو نے بارہ تیرہ ضربتیں چلائیں خنجر تیز ہی کر لیتا شمر نے کہا اوہ عبید اللہ اپنے زیاد خنجر تیز تھا کہا پھر اتنی ضربتیں کیوں ماری تُو نے حسین کو کہا جب بھی میں خنجر چلاتا تھا نا کسی بی بی کے ہاتھ آتے تھے خنجر تلے وہ بی بی کہتی تھی شمر تُو بھی اولاد والا ہے آج بھی کوئی نہیں روئے گا بھئی آج کوئی ایسا نہ ہو جو نہ روئے پتہ نہیں ہم میں اگلے برس کون ہو کون نہ ہو آج جنابِ سیدہ کو پرسا دینا ہے عجرکمل اللہ پڑھنا چاہ رہا ہوں شمر نے کہا کہ جب بھی میں خنجر چلاتا تھا نا تو ایک مرتبہ گلے پہ کسی بی بی کے ہاتھ آ جاتے تھے میری طرف دیکھئے گا آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جب پشتے گردن سے شمر خنجر چلا رہا تھا مولا حسین نے کہا شمر مت مار مجھے میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں میری ماں فاطمہ ہے میرے بابا علی ہے شمر نے مولا حسین کو سیدھا کیا ایک مہات جڑ کے جملہ پیش کرنا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا میں نے کسی مقام پہ کہا تھا ایک مرتبہ شمر نے اپنا گھٹنا مولا حسین کے سینے پہ رکھا امام زمانہ زیارت نحیہ میں کہتے ہیں میرا سلام و میرے جد حسین پہ وشمر و جالسن علی صدر جن کے سینے پہ شمر سوار تھا آخذن بلحیہ تھے ڈاڑی میں ہاتھ ڈال رکھا تھا جب اس نے خنجر چلایا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میری پھپی پہ جو ستر قدم کے فاصلے پہ کھڑی رو رہی تھی او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے برداشت کرنے ہی پا رہا ہے آپ یہاں میرا بچہ بہوش ہونے والا ہے نہ جانے کتنے افراد بے تابع کر رہے ہیں پانچ سے دس منٹ کی زحمت دوں گا میں آدھا ایک گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں مسائب اتنا مسائب ہے بس بھئی جب مولا کی شہادت ہو گئی نا تو ایک مرتبہ زلجنہ نے مولا کے سامنے رونا شروع کیا مولا نے کہا زلجنہ خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں گر گیا ہوں یہ نہیں کہا میں مارا گیا ہوں کہا میں گر گیا ہوں زلجنہ واپس چلنے لگا خیموں کے جانب پانچ میں امام سے روایت ہے لوگوں نے پوچھا مولا زلجنہ کچھ کہہ رہا تھا مولا نے کہا ہاں وہ بار بار کہتا تھا وائے ہو اس امت پہ انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا زلجنہ خیموں میں آیا بی بیاں زلجنہ کی آواز سے پہچانتی تھی یہ مولا کی سواری ہے جیسے زلجنہ خیموں کے باہر آیا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میری پھپیوں کو لات مات الخدود جو چہروں پہ ماتم کرتی ہوئی خیموں سے باہر آ گئی کوئی مت روکا کریں جوانوں کو جو چہروں پہ ماتم کرتے ہیں بی بیاں چہروں کو ماتم کرتے ہوئے خیموں سے باہر آئیں اجرکم اللہ سانس لے لیں میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ سانس لے لیں میں بھی پڑھوں گا بس بھئی ایک مرتبہ ساری بی بیاں خیموں سے باہر آ گئیں چاروں طرف سے زلجنہ کو گھیر لیا اگر دیکھ سکے تو ضرور میری طرف دیکھئے گا روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک چھوٹی سی بی بی نام سکینہ بتایا جاتا ہے انہوں نے زلجنہ کی کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا زلجنہ کو اپنی طرف کھیچا اور ایک سوال کیا یا جواد حل سوکیا ابھی ام قوتلا ادشانا اے زلجنہ جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بڑے پیاسے تھے بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے زبا ہو گئے ساری بی بیاں رونے لگیں زلجنہ کی آنسو بہ رہے تھے جناب سکینہ نے خود ہی جواب دیا زلجنہ تیری کٹی ہوئی باغیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں گرے ہیں میرے بابا گرے ہیں پڑھوں یا چھوڑ دوں عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی ایک مرتبہ شمر نے آواز دی لوٹو تبرکات علیو بطول کے جانتے ہیں کیسے تبرکات لوٹے ہاتھوں میں نیزے تھے بی بیوں کے سر تھے وہ نیزوں سے چادرے اتار رہے تھے ہر بی بی آواز دے دی تھی عباس بی بیاں خیموں میں واپس آگئیں شمر نے آواز دی خیموں کو آگ لگا دو پہلے خیمے کو آگ لگی بی بیاں دوسرے خیمے میں آگئے دوسرے خیمے کو آگ لگی بی بیاں تیسرے خیمے میں سارے خیمے جل گئے اب آخری خیمہ ہے جس پہ چٹائی پہ ایک بیمار امام لیتا ہے ایک سوال کروں آپ سے آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا مولا سجاد کو بستر سے گرا دیا ایک مرتبہ بی بیوں نے آکے سوال کیا جناب زینب نے کہا سیدے سجاد ہماری چادریں لوٹ لی گئے ہیں خیموں میں آگ لگی ہے آپ امام وقت ہیں بتائیے کیا حکم ہے ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے خیموں سے باہر چلے جائیں مولا سجاد نے کہا امتی انتی بحمدللہ عالمتن غیر معلمتن پھوپی اممہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ مسئلہ جانتی ہیں امام سجاد سے جناب زینب نے فرمایا کہ بھتیجے مسئلہ جانتی ہوں لیکن آپ امام وقت ہے آپ جو حکم کریں مولا سجاد حکم دیتے ہی بہوش ہو گئے پوچھا مولا کیوں بہوش ہو گئے تھے کہ میں نے امامت کے بعد پہلا حکم دیا علی کی بیٹیوں کو پھوپی اممہ جان کا بچانا واجب ہے خیموں سے نکل جائیے آپ تو برداشتیں نہیں کر پا رہے ہیں میں تو بہت زیادہ مسائلہ سوچ کے آیا تھا بس بھئی جانتے کیا ہوا خیموں کو آگ لگی بی بیاں سب خیموں سے باہر آ گئیں مجھے بتایا ہے آپ کے ساتھ بھی ماں بہنے بیٹیاں آئیں ہیں اگر آپ میں سے کسی کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی چھوٹی سی بچی بہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا پوچھیں گے یہی پوچھیں گے نا بچی کو کسی نے پانی پلایا یا نہیں لیکن شامِ غریبہ میں جانتے ہیں کیا پوچھ رہی تھی بی بیاں تماشا کس نے مارا تھا نہیں میرے بھائی نہیں میرے بچا بس بھئی ساری بی بیاں خیموں سے بہار آ گئیں جب سب بی بیاں خیموں سے بہار آ گئیں حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ایک بوڑھی بی بی ہیں سر کے بال سفید تھے کمر ٹوٹی ہوئی تھی وہ بار بار دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر کو سیدھا کرتی تھی اور جلتے ہوئے خیمے میں جانے کی کوشش کرتی تھی مجھے پورا یقین ہو گیا بہتی کوئی قیمتی شہ اندر رہ گئی ہے میں دیکھ رہا تھا یہ بی بی کیا کرتی ہے میری طرف دیکھئے گا کہ اتنے میں میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے میں وہ بوڑھی بی بی اندر گئیں اور ایک جوان کا بازو پکڑا اور انہیں اٹھا کے باہر لائیں میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے کہ یہ زینب کمرہ کہ یہ جوان کون ہے کہ سید سجد امامت کی وارث زینب امامت کی محافظ زینب بس بھئی شام غریبہ کے دو چار جملے سن لیجئے جناب زینب نے آواز دیکھے کہا ام کلسوم ذرا بی بیوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں سب کے بچے موجود ہیں نا جناب امیر کی تقریبا ساری بیٹیاں کربلا میں موجود تھی ایک بیٹی کا نام ہے خدیجہ جناب خدیجہ جو جناب امیر کی بیٹی ہیں انہوں نے رو کے کہا کہا بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شہید ہو گئے میرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے اب ہر بی بی دیکھ رہی ہے میرا بچہ کہا ہے میری بچی کہا ہے اتنے میں شمر آیا جناب مسلم کی جب شہادت ہوئی تھی نا تو مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب مسلم کی یتیمہ جناب آتکہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی تھی سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا تھا جناب سکینہ نے دیکھ لیا تھا کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں جب شام غریبہ آئی جناب سکینہ انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا میرے کانوں میں کوئی نئی بالیاں پہنائے گا اتنے میں شمر آ گیا اس نے بی بی کے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا جب اس نے بالیاں اتاری جناب سکینہ نے کہا چچا عباس ذرا آکے دیکھئے میرے کانوں سے خون بہ رہا وہاں میرا کوئی بھائی مر نہ جائے سن پائیں گے پڑھوں اور بس بھائی جیسے ہی جناب سکینہ کے بالیاں اتار کے شمر گیا میری در دیکھئے گا آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی بیوہ ماں ہو اس کے سامنے کوئی یتیم بچے کو تماشا مارے وہ فوراں مدد تلاش کرتی ہے جیسے ہی جناب رباب نے دیکھا جناب سکینہ کو تماشا لگا جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا بڑی حسرت سے دیکھا کہ شاید بی بی میری بیٹی کو بچا لیں جانتے ہیں جناب زینب نے کیا کہا رو کے کہا رباب مجھے مت دیکھو میرا عباس نہیں رہا میں نے تمام کر دیا اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ بس بھئی دو چار منٹ کی زحمت دوں گا اب میں دیکھ رہا ہوں کوئی برداشت نہیں کر پا رہا ہے عجرکمالاللہ نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے نہ میرے سینے میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں سننے کی طاقت ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا بی بی میری سکینہ کا کچھ پتہ نہیں ہے نہ جانے سکینہ کہاں چلی گئی ہے میری طرف دیکھئے کہا جناب زینب نے فوراں فراد کا رخ کیا بلند آواز سے روکے کہا عباس سکینہ نہیں مل رہے پھر خود ہی جناب زینب مقتل میں اتریں سکینہ کہا ہو سکینہ آپ کی ماں کو آرام نہیں ہے سکینہ آواز دو اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئے زینب آہستہ بولو نہ جانے ظالم نے کتنے تماشے مارے ہیں میری بیٹی کے کانوں سے خون نہیں رک رہا جناب زینب آگے بڑھیں جناب سکینہ کو گود میں لیا ایک سوال کیا سکینہ بابا کا سر تو کلم تھا آپ نے پہچانا کیسے یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے کہا پھوپی اممہ جب شمر نے مجھے تماشے مارے میرے ایک رخ ساروں میں بڑا در تھا کانوں میں بڑا در تھا میں مقتل میں اتری میں نے کہا بابا مجھے بلا لیجے مجھے نیند نہیں آ رہی پھوپی اممہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ میری لخت جگر میرے پاس آ جائیے دو میرے پڑھوں نہ پڑھوں میرے بھائی اشارہ کریں سید زیادہ کہتا ہے روک دو مسائے ایک روایت پڑھنا چاہتا تھا میرے بھائی وہاں پرداش نہیں کر پا رہے دو منٹ بس زیارت برامت ہونے والی ہیں بس بھائی گجدل نام سنا ہوگا آپ نے اس سے روایت ہے ایک آدمی نے پوچھا کیا بات ہے یہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑا تو کیوں رو رہا کہا میں بیان نہیں کر سکتا کہا بتا تو سے ہوا کیا کہا میری زندگی میں کسی کو نہ بچانا کہا تیرے ہاتھ خوش کیسے ہوئے کہا جب کربلا میں سب تبرکات لوٹ رہے تھے نا میں نے دیکھا حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی رہ گئی ہے میں آگے بڑھا میں نے خنجر نکالا انگوٹھی اتارنا چاہی نہیں اتری میں نے انگلی کو کاتا انگوٹھی کو اتارا میں جھاڑیوں میں چھپ گیا نور کی اماریاں اتر رہی تھی ایک اماری اتری ریاض القدس کی روایت ہے کہا اماری اتری اس میں سے تین نور بہر آئے پہلا نور بہر آیا حسین کے سرہانے بیٹھا رو رو کے کہنے لگا ہائے میرا نواسہ مارا گیا ہائے میرا نواسہ مارا گیا کہا دوسرا نور بہر آیا حسین کے دائیں طرف آ کے بیٹھا کہنے لگا ہائے میرا لال حسین مارا گیا تیسرا نور بہر آیا حسین کے بائیں طرف بیٹھا کہنے لگا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا کہا یہ تینوں رو رہے تھے اتنے میں ایک اور نور کی اماری اتری اس میں سے برکہ پوش بی بیاں بہر آئیں ایک بی بی آگے بڑھی وہ تینوں نور کھڑے ہو گئے پہلے نور سے گلے ملی اور کہنے لگی بابا میں نے چکچیاں پیس کے پالا تھا آپ کی امت نے میرا بیٹھا مار دیا بابا میرا حسین ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئے اما وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کاٹی ہے یا حسین یا حسین